رہبری کیسی جسے سیدھی سی بات اوروں کو سمجھانا نہیں آتا ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا نمائندہ ووٹ ہم سے لیتے ہیں فکر ان کو پاکستان کی ہوتی ہے معیشت پاکستان کی ٹھیک کر رہے ہیں ہماری کسی نے ٹھیک نہیں کرنی جو لوگ گندم سبسیڈی میں کمی کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کے گھر میں آگے کبھی پوچھا ہے کہ آٹے کا ریڈ اگر ہم دو روپیے بڑھائیں تو آپ کو کتنی تقریف ہوگی بلکل نہیں پوچھا کبھی پوچھا ہے کہ آپ کا پہاڑ ہم کسی کو لیس پہ دے رہے ہیں بلکل نہیں پوچھا جب ہم مزاقیرات کے لئے گئے تو وزراء کہتے ہیں پاکستان کی معاشر ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا بے حکوب ہو آپ کو ہم نے اپنی معاشر ٹھیک کرنے کے لئے بیجا آپ کب سے پاکستان کے ٹھیک دار بنے ہوئے آپ جائیں دیکھیں ایک ہوتا ہے سوال پوچھنا دوسرا ہوتا ہے خبر پوچھنا آپ ان سے سوال پوچھتے نہیں ہے وہ آپ سے خبر پوچھتا نہیں ہے تو ہم کہاں ہے کس منحوز دور سے ہم گزر رہے ہیں جن کو اپنی بقا کے لئے جن کو آپ اپنی حقوق کی حفاظت کے لئے بھیجتے ہیں وہ اپنی مراد کی اضافے کے لئے تو کسی سے نہیں پوچھتے کبھی پوچھا ہوتا انہوں نے اپنی سیلریز میں تین سو فیصد اضافے کے دوران آپ سے کہ ہم اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں آپ کو منظور ہے نہیں پوچھا آپ کے آٹے کے قیمت بڑھانے کے لئے ان سے پوچھتے ہیں پاکستان کا معاشر ٹھیک نہیں ہے آپ کے اوپر ٹیکس نافذ کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا معاشری صورتحال ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کی معاشری صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو ایک آفر ہماری طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹم بارڈر کو اٹھا کے کوئستان پہ لگا دو اس کے بعد ہم جانے ہمارے معاشر جانے نہ آپ ہمیں حساب دے سکتے ہو نہ بارڈر اردن لے جا سکتے ہو نہ آپ کسی سے ہمارے پانی کا حساب لے سکتے ہو نہ ہمارے پہاڑوں کا حساب لے سکتے ہو نہ ہمارے ایئر روٹس کا حساب لے سکتے ہو نہ آپ ہمارے ٹیکسس کا حساب لے سکتے ہو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر گھر کیوں نہیں بیٹھتے ہو ادھر کیا کر رہا میں آپ اور دیگر مقررین کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا کہ یہ آج شروع ہو چکا ہے احتجاج یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے تمام مطالبات دھال نہیں ہوں گے کوئی غلط میں بھی میں نہ رہے کوئی غلط میں بھی میں نہ رہے کہ ہم میں دوب ہو سایہ ہو سردی ہو برب ہو جو حالت ہمارے اوپر ہو ہم بلگل روٹ ہوں گے اگر کوئی برداشت کر سکتے تو ہمارے ساتھ ظلم کریں ورنہ آپ معاملہ حل کریں کوئی مذاکرات نہیں کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہے ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم شروع اس وقت کریں گے جب آپ بارہ سو بھی بوری پر واپس لاؤ گے ہمارے نانے